سلام علیکم دوستو واقعات.com میں خوش آمدید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں پیش آنے والے واقعات میں سے چند واقعات یہ بھی ہیں ایک بڑیہ نظر آئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی طرف قطن توجہ نہ دیجئے کچھ آگے بڑھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا ملا اس نے بھی آواز دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی طرف بھی التفاق نہ کرنے دیا کچھ دور گئے تھے کہ تین آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوال کا جواب دیجئے پھر بتلایا کہ وہ بڑی عورت جو سرے راہ کھڑی ہوئی ملی وہ دنیا تھی جس نے بڑی عورت کا روپ اختیار کر رکھا تھا اور دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی ہے اور وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے رہا تھا وہ شیطان تھا دنیا اور شیطان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف ملتفت کرنا چاہتے تھے اور وہ تین آدمی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا اور جہنم کے خازن کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے خازن کو آسمان میں دیکھا ہو لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جس کو بخاری اور مسلم نے نکل کیا ہے تینوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے کھرچ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت فرمایا انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی قیبت اور چوگل خوری کے مرز میں مبتلا ہیں اسی طرح راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک ہی دن میں زمین کے اندر بیس بھی ڈالتے ہیں اور کھیتی بھی کاٹ لیتے ہیں کھیتی کاٹنے کے بعد ان کے کھیت پھر ویسے ہی ہرے ہو جاتے ہیں جیسے تھے یہ ماجرہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کھیتی کا کیا قصہ ہے جبریل عمین علیہ السلام نے جواب دیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی ایک نیکی کا عجر سات سو گناہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا کرتا ہے اسی سفر میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور کچلنے کے بعد ان کے سر اپنی سابقہ حالت پر لوٹ جاتے تھے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا یہ وہ لوگ تھے جو فرض نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں وقت پر ادا نہیں کرتے آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے آگے اور پیچھے شرم گہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چراغاہوں میں زری اور زکوم چرتے پھر رہے تھے یہ دونوں جہنم کے کارٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتے اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے دو پتیلے رکھے ہوئے تھے ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسرے میں کچھا اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا وہ لوگ کچھا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکے ہوئے بہترین گوشت کو نظر انداز کر رہے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں مگر وہ زانیاں اور فاجرہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک انہی کے پاس رہتے ہیں ان میں بہت سی وہ عورتیں بھی ہیں جو حلال اور پاک مردوں کو چھوڑ کر زناکار اور بدکار مردوں کے ساتھ اپنی راتیں بسر کرتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مکڑی کے قریب سے ہوا اس مکڑی کی خاص بات یہ تھی کہ جو شخص بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا یا جو چیز بھی اس کے نزدیک جاتی وہ اس کو پھار ڈالتی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی قوم پر سے بھی گزر ہوا جس کے افراد لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور ان کے دھیر پر دھیر لگا رہے تھے حالانکہ ان میں ان لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی مگر وہ جمع کرتے چلے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں اور لکڑیوں کا وزن کیوں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگوں کی امانتوں کا اور حقوق کا بار گرہ موجود ہے مگر وہ بدتیانتی کر کے اور حقوق مار کر اپنا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ملے جن کے ہونڈ اور جن کی زبان لوہے کی کینچوں سے کاٹی جا رہی تھی ایک بار کٹ جانے کے بعد وہ پھر اپنی حالت پر واپس آ جاتی پھر ان کو کاٹا جاتا اور پھر صحیح ہو جاتی یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا حضرت جبریل ایمین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے وہ واز اور خطیب ہیں جو لوگوں کو نصیت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو خوف خدا میں آنسو بہاتی ہے اور اس آنکھ پر بھی حرام ہے جو راتوں کو جا کر اللہ کے راستے میں پہرہ دیتی ہے انسانی فطرتوں اور مزاد میں جس قدر جذبات و احساسات ہیں ان کا اظہار زندگی کے مختلف مراحل میں ہوتا رہتا ہے خوشی اور غمی انسانی فطرت کے اہم جذبات ہیں جن کا اظہار بھی خالق کے کائنات کے متعین حدود کے اندر این فطرت ہے اور پھر یہ مختلف جذبات و احساسات شدت کی منزل پر ایک دوسرے کا علاج بن جاتے ہیں جیسا کہ ہنسی اور خوشی کو غم کا علاج سمجھا جاتا ہے اسی طرح جب غم کی شدت بڑھ جاتی ہے تو آنسووں کا بہانہ دل کا علاج بن جاتا ہے غم اور عذیت آنسووں کے ذریعے زائل ہو جاتی ہے حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے تھے اے بھائیو تم شوق خدا سے کیوں نہیں روتے کیا تمہیں معلوم نہیں جو اپنے سردار کے شوق میں روئے اسے وہ اپنے دیدار سے محروم نہیں کرتا اے بھائیو تم خوف جہنم سے کیوں نہیں روتے کیا تمہیں معلوم نہیں جو خوف جہنم سے رویا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ عطا فرمائے گا حضرت فرقت کہتے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے جنت کے شوق میں رونے والے کے لئے اپنے رب کے سامنے خود جنت شفات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے یہ میرے لئے رویا ہے اسے اسی طرح جنت میں داخل بھی فرما دے اور جہنم بھی اس کے لئے اپنے رب سے پناہ مانگتی اور کہتی ہے اے رب اسے مجھ سے پناہ عطا فرما جیسا اس نے مجھ سے پناہ مانگی اور مجھ میں داخلے کے خوف سے رو پڑا حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے امت کے ایک مرد کو جہنم کے کنارے پر دیکھا جس کے پاس خوف خدا آیا اور اس کو جہنم سے بچا لے گیا اسی طرح اپنی امت کے دوسرے مرد کو دیکھا جو جہنم میں گرنے لگا تھا تو اس کے پاس اس کے وہ آنسو آئے جو خوف خدا سے بہتے تھے انہوں نے بھی اسے آگ سے نکال لیا آنسو خدا کی وہ نعمت ہے جو غم کی شدت میں انسان کی دماغی توازن کو بگاڑنے سے بچاتی ہے نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے جب انسان پر غم کا شدید حملہ ہوتا ہے اور دماغ کا دفاعی نظام ناکام ہوتا ہے تو آنسو کا سلاب غم کے توفان کو بگا کر لے جاتا ہے جس کے بعد تسکین قلب اور راحت محسوس ہوتی ہے نیز دماغی انتشار سے بھی نجات مل جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل واقعہ.com کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ